بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیم چینل اے آر وائی پر منگل کو نشر ہونے والے پرگرام آف در کارڈ اور اس کے میزبان کاشف عباسی پر ساٹھ روز کی پبندی آئید ہونے کا فیصلہ سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا جہاں یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ وفاقی وزیر پر پبندی کیوں نہیں لگائے گی منگل کو ٹیلی ویزن پرگرام میں جوتا لائے جانے کے بعد خزشتہ تین روز سے فوجی بوٹ وفاقی وزیر اور ٹیلی ویزن میز ویڈیو کو مزید آگے بنانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پر تک پا دے تاں کہ آنے والی تمام ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو مل کریں شکریہ زبان کاشف عباسی سوشل میڈیا بلخاصوس ٹویٹر کے ٹاپ ٹرینڈ کا حصہ ہیں ابتتائی گفتگو میں سارفین کی زیادہ توجہ جوتا لانے کی عمل پر رہی البتہ پیمرا کے حکم نامے کے بعد پروگرام نشر کرنے والا چینل اور ٹی وی میزبان بھی بحث کا نمائیہ ہی سار ہے اے آر وائی نیوز کے پروگرام آف درکارڈ اور اس کے میزبان کاشف عباسی پر ساٹھ روز کی پبندی کی حکم نامے پر سوشل میڈیا سارفین کی جانب سے بھی رد عمل سامنے آیا ہے اور لوگوں نے اس فیصلے کے حق اور مخالفت میں دلائل دی ہیں پروگرام آف درکارڈ کے میزبان کاشف عباسی کی اہل یا محر بخاری جو خود بھی ایک نیجی ٹی وی چینلنگ پر پروگرام کرتی ہیں انہوں نے پیمرا کی جانب سے اس پبندی کو مزہکہ خیز قرار دیا انہوں نے سوال اٹھا ہے کہ کیا فیصل وارڈا پر بھی پبندی لگائے جائے گی ان شعورز کے بارے میں کیا خیال ہے جہاں سیاستدانوں کی بے عزتی کی جاتی ہے یہ شرمناک ہے کس طرح مخصوص لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے آر جے اویس نامی ٹویٹر صرف نے لکھا کہ پیمرا نے فیصل وارڈا پر پبندی لگانے کے بجائے پروگرام اور اس کے میزبان پر ہی ساٹھ روز کے لیے پبندی لگا دی شہباش پاکستان ٹیپرز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی ناز بلوچ نے بھی پروگرام اور اس کے میزبان پر پبندی کی مخالفت کرتے ہوئے کہ کہ پیمرا کو صحافیوں کی حقوق غضب کرنے کا سلسلہ روک دینا چاہیے صحافیوں کو ڈکٹیشن دینا اور پبندی لگانا بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے سجاول اجاز نے ٹویٹ میں پیمرا کی جانب سے عید کی کی پبندی کو سرات وکار کہ جب آپ سیاستدانوں کے ذریعے پروگرام کی ریٹنگ بنانے کی کوشش کریں گے تو ایسی پبندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا واضح رہے کہ منگل کی رات آٹھ وجہ برائے راست نشر ہونے والے پروگرام آف درکار میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور وفاقی وزیر آبی وسائل فیصل وارڈا اپنے ساتھ ایک جوتا لے کر آئے تھے اور جو انہوں نے پروگرام کے دوران میز پر رکھ دیا تھا فیصل وارڈا کا کہنا تھا کہ آپوزیشن اور بالخصوص مسلم لیگنون نے لیٹ کر اس بوٹ کو عزت دیا اور اس بوٹ کو انہوں نے زبان سے چمکایا واضح رہے کہ اس پروگرام میں شریک تو مہمان پاکستان مسلم لیگنون کے سینیٹر جوید آباسی اور پاکستان پیپرز پارٹی کے رہنما کمر زبان قائرہ احتجاجر اٹھ کر چلے گئے تھے عبدالرحیم نامی ٹویٹر سارف نے کہا کہ دیگر ٹی وی چینلز کے بارے میں پیمرہ کا کیا حکم ہے جو کاشف آباسی کے پروگرام کو دکھا رہے ہیں شاہدہ محمد کا کہنا ہے کہ اس پوبندی پر چیئرمن پیمرہ کو برطرف کیا جانا شاہی ہے جوید زید کمبو نامی ٹویٹر سارف کا کہنا ہے کہ پیمرہ نے اچھا کھیلا لیکن فیصل وارڈا کے بارے میں کیا خیال ہے صحافی پائزہ داؤد کا کہنا ہے کہ کاشف آباسی نے اگلے روز کے پروگرام میں یہ وضاحت کی کہ انہوں نے تاخیر سے ردعمل دیا تاہم یہ ڈراما نہیں تھا انہوں نے سوال کیا کہ پیمرہ کا وفاقی وزیر فیصل وارڈا کو نوٹس کہا ہے اور کیا تحریک انصاف ان کے خلاف کوئی کاروائی کی ہے دوستو یہ تھی اب تک کی سوٹ جال ویڈیو کو لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دوانا مت مولیں شکریہ